رحمہ الرحیم سہود اشیاء میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو تار شاہد کا سلام قبول ہو امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے آپ کو نئے سال کے بارے بار دیتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ نئے سال آپ کے لیے خوشیوں کا پیغامبر ہو اور آپ کی جو بھی جائز خواہ شاہد تھا ہے وہ پوری ہو اسی کے ساتھ اس ملک میں الیکشن کا عمل دخل بھی جاری ہے ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم یہ محروسی سیاست جو ہے اس سے کیسے نجات تاصل کریں کیونکہ میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں وہاں پہ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جی یہ تمام جو سیاستدان کرپس سیاستدان ہے پھر وہ ہی آ جائیں گے اور پھر یہ ملک جو ہے اس کی حالت انتہائی حراب ہو گئی ہے مختوش ہو گئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کہیں پہ بلوچ انسرجنسی ہے اور کہیں پہ طریقہ طالبان والے جو ہیں وہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افیسر کو شہید کر رہے ہیں اور کہیں ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو کس طرح مکمل کریں گے اور کہیں ہم ایک ایک ملین کے لیے کبھی سعودیہ ریبیا کبھی چائنہ اور کبھی یوں ہی جا رہے ہیں تو ہم نے ساتر سال میں سارے تجربے کر لی ہیں ہم نے نواز شیف صاحب کو بھی دیکھ لیا شباز شیف کو بھی دیکھ لیا اور ہم نے اب جو ہے ذلکان لی گھوٹا صاحب بھی ہارے اور اس کے بعد اپنے بے نزید بھوٹا صاحبہ بھی رہی لیکن کوئی تبدیل ہی نہیں آئی اور اب کیا ان کے بیٹے جو ہیں بھول بھوٹا اس کو بھی چانس نہیں تو ان دونوں خاندانوں کی جو جدادے ہیں وہ باہر ہیں کوئی یکے میں ہے اور کوئی دبائی میں ہے اور انہوں نے اپنا پیسہ بھی باہر رکھا ہوئے اور اس ملک میں آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں پیسہ بناتے ہیں اور راپس جلے جاتے ہیں تو کیا اس طرح تبدیل ہی آ جائے گی اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ ملک میں انقلاب لے آئیں اور کوئی ایسا شخص لے آئیں جو واقعی اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرے اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ اپنی پارٹیز میں انہوں نے جمہوریت نام کی تو کوئی چیز رہنے نہیں دی کہ نواز شیف صاحب ہوں گے تو اس کے بعد شباز شیف صاحب ہوں گے شباز شیف صاحب ہوں گے تو اس کے بعد مریم نواز شیف ہوں گی تو آپ کے پاس ایک الیکشن ہے تو اس الیکشن میں آپ کم از کم یہ جو لیڈرز ہیں ان پارٹیز کے کیونکہ بھئی اگر نواز شیف ہیں تو بھئی ہیدر خوجہ آسف بھی تو ہیں احسن اکمال بھی تو ہیں بھئی ان کو بھی گروم کریں ان کو بھی تو چانس دیں خان صاحب تو خیر ما شاء اللہ اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کو چانس مرنا چاہیے تھا کچھ تبدیلی تو آتی نا اکھائیہ صاحب کا سب کچھ سیالکورٹ میں ہے اسی طرح ایسے نکمال جو ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں تو چلے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے تو ہم کم از کم ایک پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوتی اسی طرح پیپلز پارٹی میں اکزاز ایسن تھے اور دوسرے لوگ جو پارٹی چھوڑ کے چلے گی ہیں جو لائک فائک قسم کے لوگ تھے ان کو تو چانس نہیں ملا تو ہم چاہتے ہیں کہ جی کوئی تبدیلی آئے لیکن بھائی تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ کچھ کریں اگر آپ انقلاب نہیں لاسکتے اگر آپ اپنا بلڈ نہیں دے سکتے اس کے لیے خون نہیں بہا سکتے تو کم از کم الیکشن میں تو کچھ کریں کم از کم آپ کا کام ہے کہ نواز شریف شباز شریف اور نواز شریف جہاں اور حمزہ شباز شریف جہاں بھی کھڑے ان کو ہرائیں یہ آپ ایک اپنا ماتو بنا لیں ہم تمام پاکستانی جس ہلکے سے بھی یہ جائے ہم تمام پاکستانیوں کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہو کے ان کو ہرانا ہے اسی طرح زرداری صاحب بلاول بھٹو یہ جہاں سے بھی کھڑے ہوں ان کو ہرانا ہے تو یہ جو پارٹی میں مروسیت اور بہتشاہت یہ لے آئے ہیں کیا امریکہ اور برطانیہ کی ڈیموکریسی میں یہ ہی ہے وہاں تو یہ نہیں ہے وہاں تو صندر آتے اور چلے جاتے ہیں اور یہ کرپشن کے جو چارجز میں ثابت بھی ہو جاتے ہیں اور دیکھنے سے بھی آپ دیکھ لیتے ہیں یہ ملنگ ارز میں ہیں مجھے ہمارے ایک جناب اپنے بیسے صاحب بتا رہے تھے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ انہیں جو نواز شریف صاحب نے کفلنگ پہنی یہوں کتنے ملین ڈالرز کی ہیں میں نے کہا جو میں ہیں تو یہی ایک کہہ سکتا ہوں کہ فائی بلیک ڈالرز کیوں نے کہا نہیں بھائی یہ فائی بلین ڈالرز کی ہیں کفلنگز بھائی میاں صاحب کے پاس کوئی ہو جو اپنا مشین لگی ہوئی ہے وہ مشین یہی ہے کہ پاکستان سے وہ جو کمیشن لیتے ہیں جو ہر چیز میں انہوں نے کمیشن لی ہوئے ہیں ان کی فیملی ساری دیکھ لیں ان کے محلات دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اسی طرح ازاداری صاحب کو دیکھ لیں ملاور بوٹر صاحب کو سارا کسارا بل گیا آ آندہ سے وہ بھی ہے اس طرح کریں تو یہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے اگر پاکستان سے محروسی سیاست خط کرنا یہ پارٹیاں تو نہیں کر رہے ہیں تو کم از کام ان کو اس سیلیکشن میں ہرائیں اور اس کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ زبری الیکشن لڑیں تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ ان کو زبری الیکشن میں بھی الائم تو تب بھی اس ملک میں کوئی پارٹیز عوال ہوگی یہ خود تو عوال نہیں ہو رہے اور جو دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی ان کو عوال ہونے نہیں دے رہے کہ ان کا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سسٹم چل جاتا ہے اب ہم اندر کی باتیں ساری اس وقت آپ کو نہیں بتاتے تو وہ وہ اور یہ جو لہور میں ہیں یا یہ مانسلہ سیلیکشن لڑ رہے ہیں ان کو آپ کا کام ہے یا یہ جا کے اگر سیلیکشن لڑتے ہیں تو ان کو ہرائیں تو یہ تب تب تھوے گئے اور اگر پھر یہ ان کی پارٹی خدا نہ حاصل کر کوئی جیت جاتی ہے یہ ہار جاتے ہیں تو یہ کوشش کریں گے زمنی الیکشن میں میں تو پھر ان کو رائے اور اگر یہ پھر بھی ہارتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے جو ہینڈلر ہیں یا جو ان کو جناب لے کے سسٹم میں واپس لاتے ہیں جو ایک گیم پلے کر دی ہیں جو ان نے ملک کا یہ حال بنا دیا ہے کہ ایک ایک پاکستان کو اتنا ڈیویلپ کر لیا ہے تو باقی جو لوگ ہیں وہ جمہو کشمیر والا بھی آپ پاکستان کے ساتھ آکھیں مل جائیں بھائی یہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں تو اب آپ کے پاس یہ چانس ہے یہ الیکشن چانس ہے کیونکہ باقی تو کوئی تبدیلی بڑی حملہ نہیں سکتے اور صحیح اب ہمارے پاس یہی چانس ہے کہ ان لوگوں کو ہرائیں یہ لوگ شرمیندہ ہوں اور ان کو پھر دوبارہ ہرائیں اور جب تک یہ ہاریں گے نہیں یہ اس ملک سے بھاگیں گے نہیں کیونکہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے سب کو دیکھ لیا ہوا ہے یہ تھارو کرپٹ ہیں ان ان کی صرف اپنے محلات بنی ہیں ان کی اپنی فیملیز کی جدادیں بنی ہیں عوام پسے کے پسے جا رہے ہیں ملک پسہ کا پسہ جا رہا ہے اور اب تو ملک کی طرح نہ بھی مشکل ہو گیا ہے لہذا آئیں اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور اگر ہم اپنا حصہ نہیں ڈالتے تو پھر آپ کال الیکشن کے بعد یہ بات مت کریں کہ اس ملک میں تبدیلی نہیں آتی یہ ملک چینج نہیں ہوتا کیونکہ یہ چینج ہوں گے تو ان کے ساتھ بیروکرسی کے وہ مورے جو ان کے ساتھ آکے کرپشن کا ایک جو ہے نا ایک بزار پر پا کر دیتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پھر سائیڈ لائن ہو جائیں گے تو آئیں ہم آج یاد کریں کہ ہم نے یہ محروسی اور بادشاہی سیاست کا خاتم کرنا ہے وما لہینا اللہ بلا